بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صحیح دی یا رسول اللہ وعلا عالی کا وعلا صحابی کا یا حبیب اللہ اللہم حسن علیہ محمد انکماتو ہی بھو وطردوالہو پچھلے دنوں ایک ایمیل آئی اور یہ بتاتی ہے کہ یہ انڈیا سے ہیں کہتی ہے کہ میری امی تھوڑے عرصے سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تقریباً سات مہینوں سے کہتی ہے کہ میری امی کے ساتھ کچھ ہیلتھ ایشوز رہتے ہیں اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ میری امی عمرے پہ جانا چاہتی تھی آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا کہتی ہے کہ عمرے پہ جانے کا معاملہ تھا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور کچھ ان کے جانے کے معاملات بھی نہیں بان رہے تھے کہتی ہے کہ آپ کی نو اکتوبر کی ویڈیو تھی کوئی جس میں ایشا کے بعد 313 مرزمہ درودہ ابراہیمی پڑھنا تھا جس بھی حاجات کے لیے پڑھتے وہ پوری ہو جاتی جب آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو 9 اکتوبر کو تو میری امی نے ریگولرلی نماز ایشا کے بعد 313 مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا ایک دن بھی ناغا نہیں کیا اور اس کی یہ کرامت ہمیں دیکھنے کو ملی یہ برکت دیکھنے کو ملی کہ میری امی کا جنوری کے مہینے میں عمرے کا انتظام ہو گیا اور وہ عمرے بڑھ چلی گئی وہ کہتی ہے کہ ویسے تو امی روزانہ پانچ ہزار مرتبہ درودہ شریف پڑھا کرتی تھی پانچ ہزار سے درودہ شریف کا سفر شروع ہوا اور اب الحمدللہ پچاس ہزار تک درودہ شریف پڑھا جاتا ہے اور وہ شوٹ سیگے بھی درودہ شریف کے ورد کرتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے سیگے بتائے تھے درودہ شریف کے تو وہی میری امی ورد کرتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ دعائیں بھی دیتی ہیں کہتی ہیں کہ جب میری امی نے درودہ شریف پڑھنا شروع کیا تھا تو پانچ ہزار سے پڑھنا شروع کیا تھا اور الحمدللہ چالیس ہزار تک اب درودہ شریف مکمل ہو جاتا ہے دن میں پانچ ہزار مرتبہ استغفار پڑھتی ہیں دن میں پانچ ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں تو سب کچھ ملا کر جتنا ذکر و اذکار ہے وہ پچاس ہزار مرتبہ ہو جاتا ہے اور کہتی ہے کہ جب کبھی کبھی ان کی طبیعت خراب ہو تو اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے تیس ہزار پینتیس ہزار درودہ شریف پڑھتی ہیں تو دو ہزار چھے سے الحمدللہ میری امی تحجد گزار ہیں تحجد پڑھنا شروع کی قرآن پاک پڑھتی ہیں ذکر و اذکار کرتی ہیں لیکن جب آپ کی ویڈیو دیکھی درودہ ابراہیمی کے بارے میں تو ایک مہینہ پڑھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں سب سالیاں دکھائیں کہ وہ سنہری جانیوں کے پاس کھری ہیں اور وہاں دعا کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب میری امی خواب سے جاگی تو وہ پسینے سے چرابور تھی تو وہ جب عمرہ کرنے گئی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد صرف اور صرف وہ درودہ ابراہیمی ہی پڑھتی رہی اور بتاتی ہیں کہ جب درودہ ابراہیمی کی برکت سے وہ عمرے پر گئی تو وہاں ان کے ساتھ تین مشاہدات ہوئے کہتی ہیں کہ میری امی کو ہیلتھ ایشیوز رہتے ہیں تو وہ ویلچیر یوز کرتی ہیں ویلچیر اپنے ساتھ لے کر گئی کیونکہ وہ زیادہ چل نہیں سکتی تو بتاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ روئی کہ کعبہ شریف سے کیسے اپنے آپ کو ٹیچ کریں گی کیسے نزدیک جائیں گی ویلچیر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف فرس پرور پہ جاتے ہیں ان کو نیچے نہیں جانے دیا جاتا تو کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ روئی کہ اس جگہ آ کر بھی آنا کعبہ کو میں چھو نہیں سکتی دور سے ہی دعائیں کر رہی تھی کہتی ہیں اسی طرح وہ اپنے روم میں آئی وہ روتے روتے سو گئی اور جب وہ سوئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں کعبہ خالی ہے ایک شخص بھی وہاں موجود نہیں ہے وہ ویلچیر پہ ہی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی کہتی ہے کہ دو لوگ آئے دو آدمی آئے جن کی ہائٹ بہت اچھی تھی جنہوں نے احرام بھی پہنا ہوا تھا اور وہ پوچھتے ہیں کہ امی سے کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو امی بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ ویلچیر پہ ہیں خانہ کعبہ کو ٹچ نہیں کر سکتی تو ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ ان کی ویلچیر کو خانہ کعبہ تک پہنچایا گیا اور خانہ کعبہ کو ٹچ کروایا گیا جب امی کی آنکھ کھلی تو اس وقت تحجد کا وقت تھا تو دیکھیں جب ہم اللہ کے گھر ہوں مدینہ شریف میں ہوں تو جو دلی مراد ہوتی ہے وہ اللہ تعالی ان سے باقوبی واقف ہوتے ہیں اور ہم جن چیزوں کے لئے ترپ رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ایسے اسپاہ بناتے ہیں کہ وہ خود با خود ہی ممکن ہو جاتی ہیں کہتی ہے کہ ایک اور مشاہدہ یہ ہوا کہ جب بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی مسجد کے باہر بہت ساری لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں امی وہاں باہر ایک کونڈر میں کھڑی تھی اور وہاں پاس ہی بیٹھ گئیں تو کہتی ہیں کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت نورانی چہرے والی عورت آئی جو کہ ابایا میں تھی امی کو ایک تسبیح دے کر گئیں اور کہا کہ اس تسبیح پر درود پرو اور ذکر و اذکار کرو یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی بری خیرانی کی بات تھی کہ وہاں اتنی ساری لیڈیز تھی انہوں نے کسی کو وہ تسبیح نہیں دی ان کے پاس آئے اور انہیں ہی تسبیح دی پھر ایک مشاہدہ یہ ہوا کہ سنہری چالی کے باہر جب پہنچتے ہیں نا لوگ جہاں جارت کروائی جاتی ہیں تو وہاں ویلچیر والا کو بہت دور آگے جگہ ملتی ہیں کہتی ہیں تب بھی میری امی بہت مایوس ایک جگہ بیٹھی ہوں تھی کہ ایک عورت نے ادمی میں امی سے آ کر بولا تو وہ امی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے تو وہ اشارہ کرنے لگی کہ درودہ ابراہیمی پڑھو تسبیح کی طرف اشارہ کر کر کے نہ بتا رہی تھی ان کو کہ یہ درودہ ابراہیمی پڑھو تب ان کی امی کو سمجھ آیا کہ یہ مجھے درودہ شریف پڑھنے کا کہہ رہی ہے تب امی نے درودہ ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا جب ان کی امی نے ایک تسبیح درودہ شریف پڑھ لی تو اس عورت نے ان سے کہا کہ مجھے دم کرو ان کی امی نے سو بار دم کیا اور وہ چلی گئی تو کہتے ہیں کہ کتنی برکات ہیں درودہ شریف کی ہم درودہ شریف پڑھتے ہیں اور اس کی برکت سے ہماری تمام دلی حجات پوری ہو جاتی ہیں سب سے بری بات یہ ہے کہ پانچ ہزار سے سفر شروع کیا جو پچاس ہزار تک چلا گیا اس میں استغفار بھی ہے گلمہ بھی ہے اور درودہ شریف بھی ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہیں اور پھر اللہ نے ان کی دلی آرزو بھی پوری کی انہیں عمرے پہ بلایا جو ہیلتھ ایشیوز تھے ان میں بھی بہتری ہوئی جتنا ہم درودہ شریف استغفار پڑھیں گے اتنے ہی ہم پر رحمت ہوگی اللہ پاک ہم سب پر بھی رحمت کرے ہم سب پر رحمت کی نگاہ کرم فرمائے اور ان پر بھی اور ان کے لئے خوب آسانی فرمائے اور جتنے بھی لوگ ان کا مشاہدہ سنیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات پوری فرمائے اور بار بار حج و عمرہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائیں آمین